لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین لوگوں کے کام آنے والے لوگوں کے کام آنے والے بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں احادیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو امام المنوری نے الترغیب والترہیب میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو امام دیلمی نے المسند الفردوس میں روایت کیا ہے اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث شریف جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالی کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روای کے لیے پیدا فرمایا ہے لوگ اپنی حاجات کے سلسلے میں دوڑے دوڑے ان کے پاس آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اس روایت کو امام طبرانین المعجم الكبیر میں امام القضاعین مسند الشہاب میں امام المنورین الترغیب والترہیب میں اور دیگر کتب میں اس کو روایت کیا گیا ہے مثال کے طور پر امام حیثمی اس کو مجمع الزوائد میں بھی راتے ہیں اسی زمین میں حضرت عبداللہ بن عمر سے اور حضرت ابو خرائرہ سے ان دونوں سے ایک اور روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے سلسلے میں چل پڑا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا اللہ تعالی اس پر پانچ ہزار اور ایک روایت کے مطابق پچھتر ہزار فرشتوں کا سایہ فرماتے ہیں پچھتر ہزار سیونٹی فائف تھاؤزن اور وہ کرتے کیا ہیں فرشتے وہ اس کے لیے اگر دن ہو تو رات ہونے تک اور رات ہو تو دن ہونے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس کے اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اس روایت کو امام بیحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے امام طورانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے امام المنذرین الترغیب والترہیب میں روایت کیا ہے اور اسی طرح اس کو ابن حبان نے کتاب الثواب میں روایت کیا ہے اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے